بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان یا کنام دوئی یا کنستائین بینہ ملک نے ریان حان صاحبہ کا موں کالا کر دیا کیسے کر دیا کیا ہے مکمل سٹوری اس ویڈیو میں ڈسکس کرو گا لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کریں سپرائب تاکہ جو آنے ملے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مصنا کر سکیں سال لگے نوٹفکیشن بیل آئیکن بٹن کو بھی ضرور دبائیں وینا ملک نے ریان حان صاحبہ کا موں کالا کر دیا اور کالا کرتے ہوئے ایک ایسی ان کے اوپر سٹیٹ میں جاری کر دی جس کو سن کر کسی بھی عورت کے لیے اور کسی بھی اگر کوئی بھی ایسا شخص ہے تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ شرمندگی کا مقام ہوتا ہے پاکستان میں کوئی آفت آئے پاکستان میں زیزلہ آئے صلاح آئے یا پھر کوئی بھی دشگردی کا موقع ہو تو ریان حان صاحبہ جو ہیں وہ ہر موقع کے اوپر پاکستان کو بدنام کرتی رہتی ہیں اور صرف اور صرف عمران حان کو بدنام کرنے کی خاطر اور عمران حان صاحب سے جو ان کا بوس ہے اس کو نکالنے کی خاطر ہر وقت جو ریان حان صاحبہ ہیں وہ پاکستان کا نام بدنام کرتی رہتی ہیں کبھی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جا کر کبھی ٹویٹر کے اوپر جو ایسے سے ٹویٹ کرتی ہیں کبھی پیٹرول پرائزز بڑھنے کے اوپر ٹویٹ ہو رہے ہیں کبھی عمران حان صاحب کس طرح بیٹے ہیں کس طرح سو رہے ہیں کس طرح جاگ رہے ہیں ساری باتوں کے اوپر ٹویٹ کرتی ہیں اور جو انہوں نے کتاب لکھی تھی اور جو انہوں نے کتاب میں واہیات اور گھڑیا باتیں لکھی تھی ہر موقع کے اوپر وہ چبلیاں مارتی ہیں اور ایسے بات کرتی ہیں کہ جیسے ان کا دماغ کام ہی نہیں کرتا تو اس موقع کے اوپر جس طرح ریام حان اکثر کنٹورورسی میں رہتی ہیں اور اکثر ان کی ایسے باتیں ہمارے سامنے نکل آتی ہیں کبھی ان کا کسی اکسا رلیشنشپ نکل آتا ہے کبھی یہ پاکستان کے ایسے ذراز جو کہ دشمنوں کو بتاتی ہوئے ہمیں انٹرنیشنل میڈیا اور انڈیا کے میڈیا کے اوپر ہمیں نظر آتی ہیں تو اسی طرح ریام حان صاحبہ کو دیکھ دیکھ کر جو مینا ملک ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر ایک ٹویٹ کیا ہے اس میں لکھا ہے کہ ریام حان صاحبہ ایک عورت انہوں نے پاکستان کے اوپر لکھا ہے ایک عورت جو کہ خاتون اول بنتے بنتے خاتون چول بن گئی جی ہاں ریام حان صاحبہ کے بارے میں لکھا ہے مینا ملک نے ایک خاتون جو کہ خاتونیں اول بنتے بنتے خاتونیں چول بن گی تو اس ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے ان کا موں کالا کر دیا ہے دیکھیں ایک خاتون اگر ریام حان صاحبہ کی جگہ پر کوئی اچھا جس کا واقعی ذہن کام کرتا ہو اگر وہ اس جگہ پر کوئی عورت ہوتی تو وہ عمران حان صاحب کو کبھی چھوڑ کرنے جاتے ہیں کیونکہ عمران حان صاحب اب ایک عالی مرتبے کے اوپر فائز ہیں پاکستان کے بزرعظم ہیں اور پاکستان کا نام بھی اچھے طریقے ساتھ روشن کر رہے ہیں اگر ریام حان صاحبہ کی جگہ پر کوئی بھی ایسی عورت ہوتی کوئی بھی عورت ہوتی جمیمہ حان بھی آج سوچتی ہوگی کہ کاش میں اس ٹیمی عمران کو نہ چھوڑا ہوتا تو آج میں پاکستان کی خاتونیں اول ہوتی تو اب جو ریام حان صاحبہ ہیں وہ ہر وقت سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے یہی بات سوتی ہوں گے اور دل کی بڑا سنگالے کے لیے ٹویٹر کے اوپر آ کر چملے مارتی ہیں اور ان کی چملے کوئی نہیں سنتا ہم بھی انجوائے کرتے ہیں ان کی چملے کیونکہ جب ہمیں ان کی جیلسی دیکھ کر اور ان کے جو الفاظ لکھتے ہیں وہ ہمیں پڑھ کر بڑا مدہ بھی آتا ہے اور پھر ہم ان کو جواب دیتے ہیں کبھی اس ویڈیو کے دیئے کبھی ان کو وینہ ملک جواب دے رہی ہیں کبھی ان کا مو کالا ہو رہا ہے میرے کال میں اب ریام حادث صاحبہ کو بس کرنا چاہیے اور اپنی مزید بیسٹی کروانے سے گرہیز کرنا چاہیے یہ ان کے لیے میرا ایک مشورہ ہے اور پاکستان کے لیے اب ان کو اچھا کام کرنا چاہیے اگر نہیں کریں گی تو اس طرح ہم ان کا موں کالا کرتے رہیں گے اور آپ کے لیے ویڈیو لاتے رہیں گے امیت کا تاں ویڈیو آپ کو پسندہ ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان پوچھ اللہ حافظ پاکستان پوچھ